یسوسی کے عظیم نام میں پاکستانی نیو لائف چرچ کی طرف سے چرچ کتاب تمام کلیسیاں ایک ایک خانڈان کو اور وہ جو فرنگز ہیں آن لائن آتے ہیں دوست ہیں جو دیکھتے ہیں اب سب کی خدمت میں یسوسی کے جلالی نام میں بہت بہت سلام میرے عزیزو آج تھوڑی دیر کے لیے جس بات پر ہم غور کریں گے وہ شخص جس کا نام گیڈین ہے گیڈین دنیا میں بہت نام مشہور ہے چونکہ بائبل دسٹیبیوشن کا جو ادارہ ہے انہوں نے اس کا نام گیڈین رکھا ہے اب گیڈین کے بارے ہر شخص جانتا ہے لیکن ہم آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ایکچولی گیڈین تھا کم گیڈین کو اردو میں جدام کہتے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے جو خدا انہوں نے میرے دل میں ڈالا آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا قدوس خدا انہوں نے عبدیت کے باپ اسلامتی کے شہزادے تو جو بہربر کا خالق اور مالک اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے تیرا کلام فرماتا ہے پتہ بھی تیری مجزی سے نہیں ہرتا اور تو ہمیشہ پیر خدا انہوں نے اپنے لوگوں کی نگرانی کرتا ہے حفاظت کرتا ہے تیرا شکر کرتا ہے اور آج کے دن کے لیے پیر خدا ان تمام خاندانوں کے لیے جو چرچ کے خاندان ہیں اور وہ تمام دوست جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں یا سنام سے پیر خدا آج اب اس کلام کو ہم دیکھتے ہیں مل کر سیمتے ہیں تو اس سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراب اور راہ کے لیے روشنی ہے اپنے کلام کے بسیلہ سے ہمیں پاک اور شفاف کرنا تاکہ تیرے کلام سے دو گھر بیر خدا ہم تیری راہوں پر چاہ سکیں اور تیرے حکموں کو جیسے تیرا کلام فرماتا ہے اس طرح بان کر تجھے خوش کر سکیں آج کی ساری ہماری سندت پر تیری برکت ہو سب کچھ مانگتا ہے تیرے مقدس جلال یسو نام سے آمین سو میرے عزیزو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آج ہم تھوڑی دیل کے لیے گیڈینز بچوں کو بتا ہے ہوتلز میں ان کے نام ہے چھوٹے بڑوں کو لیکن میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ آج جو گیڈین ہے جس کا نام اردو میں جداؤن ہے اس کے بارے تھوڑی دیل بتایا جائے سو گیڈین جو ہے جداؤن یہ قضات کی کتاب ججز چیکٹر سکس اگر میرے جزو آپ کے پاس بائبل ہے تو پلیز ضرور اپنے ہاتھ میں لیجئے گا چونکہ میں نے تھوڑے حوالے پڑھنے ہیں اور مل کر اگر پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کے پاس بائبل ہے قضات چیکٹر سکس ججز چیکٹر ون پلیز بائبل لیجئے گا قضات چیکٹر ون تو میرے ساتھ رہیے گا اب یہ جو ججز ہیں قضات میرے ساتھ توٹل کلام مقدس میں بارہن ٹھول ججز ہوئے ہیں اور ججز کا پھر یہ جو دور تھا وہ نائن ہنڈر فیفٹی ٹھائٹین فیفٹی یہ چار سو سال کا دور ججز کا دور تھا اس میں کوئی بادشاہ نہیں تھی کوئی بادشاہ نہیں تھا سو چار سو سال کا دور جو ہے یہ ججز کا دور تھا لیکن جو جس جج کی آج ہم بات کریں جداؤن ایک جج تھا اور جداؤن گیڈین جس کی ہم بات کریں گے اس کا جو دور تھا وہ ٹوالپ ہنڈر فوری ٹو ٹوالپ ہنڈر یہ چالیس سال تک اسرائیل کا جج رہا یہ جو گیڈین ہے اس کے معنی ہے ہی ہو کٹس ڈاؤن ایسا انسان جیسے کلامی مقدس میں ہے کہ اس کا کلام دو داری تلوار کی معنی ہے سو اسی لیے یہ گیڈینز نے یہ نام کا جداؤن کیا جس کا مطلب ہے انڈ تک آخر تک کٹ دینا یہ جداؤن کے معنی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جداؤن کا جو جج ہے اس کی ساری بائیوگرافی کو دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا تھا یا کیسے یہ جج بھائی ہے سو خزات چھٹا باب اس کی پہلی آیات سے ہم شروع کریں گے اور بنی اسرائیل نے خدا اند کیا گے بدی کی اور خدا نے ان کو سات برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا اور مدیانیوں کے سواب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور کھلے بنا لیے اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ گوتے تھے تو مدیانی اور عملی کی اور اہل مشرق ان پر چاڑا دیتے اور ان کے مقابل دیرے لگا کر غزا تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کھڑا دیتے اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ عاش نہ بیڑ بکری نہ گاہ بیل نہ گدہ چھوٹے تھے سو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل خدا سے دون ہوئے ہمیشہ غلامی میں چلے گے لیکن بیوٹی جو جیوش اوم یا بنی اسرائیل کو خدا نے دی وہ یہ ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل توپہ کرتے تو خدا آلویز ان کو چھوڑانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے سو اب جداؤن کے دور میں ساتھ ساتھ یہ جو مدیانی لوگ ہیں عملی کی لوگ ہیں اہل مشرق والے ہوتا یہ تھا میرے سیزو کہ یہ ایریا جو تھا جہاں جداؤن رہتا ہے وہاں پر یہ اتنے لوگ آ جاتے تھے ان کی فصلیں تباہ کرتے تھے ان کی بیڑیں ان کے معاشی ان کی بکریاں ان کے سارا جو کچھ گوتے تھے آ کر تباہ کر جاتے تھے اور یہ اسرائیلی بہت تنگ تھے اب جب ہم پہلے باپ کی ساتھ ہی آج کا مطالعہ کرتے تھے وہاں لکھا ہے اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سباب سے خدا ان سے فریاد کرنے لگے تو خدا ان نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بیچا اس نے ان سے کہا کہ خدا انی اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر مکالا اب خدا نے کیا کیا ہے ایک نبی کا انتخاب کیا یہ قاضی جو تھے یہ یہ عموما جو فوجوں کے سردار وہ ہوتے تھے یا خدا ان کا چناؤ کرتا تھا فرشتہ بیج کر اب جب پہلے باپ کی گیار میں آدمیں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر خدا ان کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے اب جب بھی میرے جزو کبھی لفظ بلوت آیا ہے کلام مقدس میں اس کا مطلب ہے گریت بہت بڑا بہت چورا بہت بڑا سو بلوت کا لفظ جب آیا ہے تو سارے درختوں میں سب سے بڑا درخت سب سے پرانا درخت سب سے ہیمی درخت جو ہے تب بلوت کا لفظ یوز ہوتا ہے تو لکھا گیا ہے اور بلوت کے درخت کے نیچے جو یوں آس ابیزری کا تھا بیٹھا اور اس کا بیٹا جدون جدون میں کے ایک کولو میں گہوں جاڑ رہا تھا اب اس کا بیٹا جدون میں کے ایک کولو میں گہوں جاڑ رہا تھا اب گہوں گندم کو کہتے ہیں یہ یہ کولو جو میں کا کولو ہے اس میں گندم نہیں جاڑا کرتے تھے اس کے لئے ایک تریشر پوائنٹ ہوگا تھا جہاں پر ساری گندم اکٹھن کی جاتے تھے اور وہاں پر گندم ان کے دانے نکھا دے جاتے تھے لیکن اب یہ جدون تو کیا ہے یہ کولو میں گندم کو جاڑ رہا ہے کیونکہ یہ عملی کیوں کے خوف سے ڈھاتا تھا کہ جب بھی وہ یہ چیزیں دیکھتے تھے ان سے چھیل لیتے تھے ان کی کوئی بیلو نہیں ہوتے تھے اور وہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہوتا تھا اب جدون میں کے ایک کولو میں گندم جاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھیں اور خدا ہوتے تھے دکھائے دے کر اسے کہنے لگا اے زبردہ سورما خدا تیرے ساتھ ہے اب جب خدا ہوتے تھے جدون کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتا ہے خدا ہوتے تھے اب یہ خوف سے جدون جو ہے گیٹین جو ہے یہ گندم گندم میں جاڑ رہا ہے چھپ کر جہاں پر تو تیر نکالنے کی جگہ تھی میں نکالنے کی جگہ ہوتی تھی لیکن کیونکہ یہ ڈر رہا تھا ان لوگوں سے اب کیا ہوا خدا ہوتا کا فرشتہ اس پر نازل ہوا ہے اور جب خدا ہوتا کا فرشتہ میرے عزیزو نازل ہو جائے وہ اب کے لیے میسج لے جائے تو پھر اب بہت مبارک لوگ ہیں اب جدون کیا کہتا ہے جدون نے اسے کہا اے میرے مالک اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب ہاتھ سے کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے ہیں جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خدا ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال آیا پر اب تو خدا نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا اب یہاں پر جدون جو ہے وہ شقائد کر رہا ہے فریشتہ سے کہ مثل سے خدا نے ہمیں نکال کر لیا جلال اسی اتنا پیار کرتا ہے تو آپ کو کیوں ہمیں چھوڑ دیا اسی طرح میرے زیادہ ہم بھی کرتے ہیں کبھی بھی ہم اپنی غلطی قصور اس کو اکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن جو دوسرے نے کچھ کہا ہے اس پہ ہمارا اتراز ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بتبرستی میں جا چکے ہیں پچھلے سات سات سے اب سات سات سے میرے زیزو جب بتبرستی میں جا چکے ہیں تو جداؤن صاحب جو ہیں یہ گلہ کر رہے ہیں کہ خدا نے تو ہمارے باپ دادا کو ہمیں مصر سے نکال کر لیا اب ہمارے ساتھ کیوں ہے اب اس لیے ہے کہ آپ آؤٹ آف ٹریک ہیں آپ آپ کا گرانہ آپ کا خاندان اسرائیل جو ہے وہ بتبرستی میں پڑھا ہوا ہے اس لیے آپ پر یہ مصیبت آپ پر یہ جو ساری دوسری قومیں پریشن دار رہی ہیں دبا رہی ہیں آپ کا اناج لے جاتی ہیں آپ کی بیڑ بکیے لے جاتی ہیں بچا لیتی ہیں اب پہلے باپ کی فورٹین ورس چیکٹر فرسٹ اس کی چودھویں آج میں لکھا ہے تب خدا نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تُو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانی کہا سے چھوڑا کیا میں نے تجھے نہیں بیجا ففٹین ورس اس نے اسے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گرانے میں سب سے چھوٹا ہوں دوسرے باپ اب جداؤں کیا کہتا ہے کہ تُو مجھے بیجنے کے لیے یہ کام دے رہا ہے پہلے نمبر پر میرا گرانہ منسی کا گرانہ جو ہے یہ سب سے چھوٹا گرانہ اور دوسرا میں گیڈیا میں جداؤں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں اور اتا میرے عزیزوں ایسے یہ جو زیادہ ایڈیوکیٹڈ جو زیادہ پڑے دیکھیں جن کے پاس بڑے بڑے گھر بڑی بڑی گھاڑیاں بڑے بڑے بینک بیلس بڑے بڑے جابز اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سور ماں ہیں انہی میں سے نکھلیں گے لیکن اگر ہسٹری میرے عزیزوں دیکھیں تو جب بھی کوئی بڑا ہوت نہیں بنا ہے وہ ہمیشہ جو چھوٹے خاندان سے چھوٹے خاندان سے بڑے گھر ہیں جیسے ہمارے ساتھ آج کے دور میں بڑی خوبصورت اگزمپل پاسٹر انوت فضل ہے ان کے گرانے کی طرف دیکھئے تھا لیکن آج اگر اس شخص کا نام دیکھیں تو میرے عزیزوں جو اس وقت اس جہاں وہ رہتے تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے پاسٹر انوت فضل کے نام کے مقابلے میں کوئی نہیں ان کو جانتا لیکن پرانے اہتنامے میں کلامی مقدس میں نئے اہتنامے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ جو چھوٹے گرانے ہیں یہ جو گریب گرانے ہیں جدان اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہے فرشتہ کے سامنے کہ میرا خاندان جو ہے وہ بھی غریب ہے اور میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسرائیل قوم کو غلامی سے چھوٹکارا دلا اگر ہم کلامی مقدس میں دیکھیں تو دعود یہ یسی کا بیٹا ہے یسی کا بیٹا دعود ہے لیکن جب خدا کا خادم اسے مسہ کرنا چاہتا ہے سیم النبی تو اس نے ان کو بیغام دے چاہو کہ میں آپ کے آ پاس آ رہا ہوں کیونکہ میں نے تیرے ایک بیٹی کو مسہ کرنا ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوا اب یسی جو ہے اس کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ میرے زیدو جنگ چوتے جو اس کے دوسرے بیٹے ہیں وہ بہت بڑے جوان طاقتور مسجل ہیں فوجی جوان ہیں لیکن دعود سب سے چھوٹا تھا نہ صرف بائیوں نے باپ نے بھی یہی سوچا کہ اگر بادشاہ کے لیے مسہ کرنے کی یہ سیمول نبی آ رہا ہے تو یہ میرے جو جنگ چوتے ہیں ان کو مسہ کرے گا جونی سیمول نبی ان کے پاس پہنچتا ہے تو یسی پہلے بیٹے کو نکالتا ہے دوسرے کو نکالتا ہے سیمول اس کو مسہ کرنا ہے اس کو مسہ کرنا ہے لیکن میرے جزو سیمول نبی کیا کہتا ہے نہیں اور پھر اس کے بعد وہ رک جاتا ہے جب ساتوں میٹے دکھا دیے جاتے ہیں تو سیمول نبی رک جاتا ہے اور یسی سے پوچھتا ہے کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے اس نے کہا ہاں ہاں ایک ہے وہ چھوٹا ہے وہ بیڑ بگنے چنا رہا تو سیمول نبی کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں میں اتنی دیر تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ بیٹھوں گا میرے جزو آج کے دور میں اگر آج کا پاسٹر جائے کسی کو مسہ کرنے کے لئے اگر وہ شخص موجود نہ ہو تو کہیں گے کوئی بات نہیں اتنی دیر میں ہم ڈرنک لیتے ہیں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں لیکن یہ خدا کا خادم ایک مقصد کے لئے گیا ہے کہتا ہے میں نہیں بیٹھوں گا تم اس کو لے کر آؤ میرے جزو جب دعوت کو بیر بکنیاں چراتے ہوئے سب سے چھوٹا جو گھر بھی سب سے چھوٹا آج بھی ہے پاکستانی انڈین کلچر میں سارے کام اسی سے کرواتے ہیں یہ بھی پکڑا دے یہ بھی پکڑا دے یہ بھی لے کے آ وہ بچارہ چھوٹا کیونہا وہ ہمیشہ اسی باتوں میں رہتا ہے اس کے کام کرے اس کے کام کرے اسی طرح میرے خیال میں یہ دعوت جو ہے بات میں سوچا ہوگا بائیوں میں سوچا ہوگا ہم میں سے سات بائی ہیں کسی کا چناہ ہو جائے گا لیکن کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس کو بلاو چھوٹے کو جو ہم دعوت نبی آتا ہے میرے جزو تو سینل نبی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہی ہے خدا اسے کہتا ہے ہاں یہی ہے جھوٹا ہے اس کو مسا کرو تو میرے جزو سینل نبی دعوت کو جو چھوٹا ہے اس کو مسا کرتا ہے اسی طرح یہ سنسی کے شاگی جب پترس اور یوہنم حیتر کے دروازہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لنگڑا تھا جو جنم کا تھا اور وہ بیگ مانتا تھا جب پترس اور یوہنم گئے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور بیگ مانتا ہے تو آگے سے جواب کیا آتا ہے پترس کہتا ہے ہماری طرف دیکھ اس لنگڑے کو امید ہوگی کہ مجھے ضرور کچھ ملے گا لیکن پترس کیا کہتا ہے ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں لیکن میں تجھے حکم دیتا یسو مسی کے نام سے اتھر چل گیا وہ لنگڑا اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور حیکل میں آگیا اب جب لنگڑا ہے تو حیکل میں آیا ہے یسو مسی کے سارے شاگیر انپڑ نہیں تھے یہ کچھ مچھلیا پکڑنے والے تھے چھوٹے لوگوں میں سے تھے یہاں نا اور پترس یہ دو ایسے شخص تھے جب جو ہی یہ حیکل میں دیکھا تو جو فریسی ہیں جو شرعہ کے علم ہیں انہوں نے کہا کیا یہ انپڑ نہیں ہیں لیکن بعد میں کہا نہیں انپڑ تو ہیں لیکن یہ یسو مسی کے ساتھ رہے ہیں میرے عزیزو آج بھی اگر آپ کی ایڈیوکیشن کم ہے اگر حسن جمال ایسا نہیں ہے اگر کسی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اند نے آپ کو دنیا میں لائے اور آپ کے پاس خاندان ہے آپ مبارک ہے لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھتے ہیں ایون یوسا جس کے گھر میں یسو مسی پیدا ہو گئے جب یسو مسی کو آٹھ دن کے بعد حیکل میں لے کر گئے ہیں تو انہوں نے کبوتروں کے دو بچے کی قربانی کی ہے کمری ہو گئے اور یہ غریب لوگ جو تھے ان کی قربانی ہو گئے تھے پوائنٹ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب جداؤں جب نیڈیئن کے پاس پرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے خاندان بھی چھوٹا ہے اور میں خود بھی خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن پرشتہ کیا کہتا ہے میں اسرائیل قوم کو تیرے ہی ہاتھ سے چھوڑا ہوں جیسے ہم نے یوسف کی بات کی جیسے ہم نے شاگردوں کی بات کی جیسے ہم نے دعوت کی بات کی ضروری نہیں کہ اگر آپ چھوٹے ہیں خدا نے اگر میرے عزیزو آپ کو چنا ہوا ہے آپ کو علیدہ کیا ہوا ہے تو ضروری نہیں آپ ایک بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رہتے ہوں تو پھر ہی خدا کے مقبول نظر ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد پہلے بات کی سولمی آیت میں سر لکھائے خدا نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو اب شور کی جو ہے پرشتہ جدان کو گیڈین کو یہ دے رہا ہے کہ تُو ان کو جو اتنے زیادہ ہے تعداد میں ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو اب سیمٹین ورس پہلا باپ اس کی ستار میں آدمی سر لکھائے تب اس نے اسے کہا کہ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو اس کا مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تُو ہی باتیں کرتا ہے اور میں تیرے منت کرتا ہوں کہ تُو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آم اور اپنا حدیعہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھو حدیعہ میرے زیزوں آج کی دنیا نے اس کو بہت ایزی کر دیا ہے اگر آپ خدا کو سیریس لیں تو حدیعہ بہت ضروری ہے خدا سے اگر ملاقات کے لئے جا رہے ہیں تو حدیعہ بہت ضروری ہے جدان نے کیا کیا ہے جب اس کو شورٹی ہونے لگے ہیں کہ یہ شخص جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے یہ پرشتہ ہے یہ خدا کا خادم ہے تو پھر حدیعہ کی بات کرتا ہے کہ یہاں سے نہ جانا جب تک میں حدیعہ نہ آگا تو حدیعہ کیا لے کیا آتا ہے پہلے باقی انیس میں آئی تب جدان نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفہ آٹی کی فطیری روٹیاں تیار کی ایک ایفہ ایفہ کا مطلب ہے ایک بیسکت ایک بالٹی جو سٹینڈرڈ بالٹی اس وقت ہوتی تھی اور فطیری روٹیاں فطیری روٹیاں میرے عزیزوں وہ ہوتی ہے جو بے خمیری ہوتی ہے بے خمیری روٹیوں کو فطیری روٹیاں کہتے ہیں اور ایک ایفہ کو ایک بیسکت ایک بالٹی کہتے ہیں روٹیاں دیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلود کے درخت کے نیچے لاکر بجران تب خدا ان کے فرشتہ نے اسے کہا اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو ڈیل دے اس نے ویسا ہی کیا تب خدا ان کے فرشتہ نے اس اسا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بسم کر دیا تب خدا ان کا فرشتہ اس کی نظر سے غائد ہوگا آپ جداؤں میں کیا کیا ہے میرے زیزو بکری کا بچہ لیا ہے روٹیاں تیار کی ہیں گوشت تیار کیا ہے اور یہ حدیعہ جنگ بھی اس کے گھر میں آپ جاتے ہیں حدیعہ چاہے میں پانچ ڈالر بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کو اس قدر تیار کر کے دیں کہ یہ آپ کی قربانی ہے اور حدیعہ ضرور دیں چاہے آپ پاسٹر ہیں چاہے آپ ایلڈر ہیں چاہے آپ لیڈر ہیں چاہے آپ چرچ بیگر ہیں جہاں بھی اس کے حضور جائیں چاہے پانچ دس ڈالر بھی دیتے ہیں اس کو اس قدر سپیشل گھر سے بنا گئے کہ میری و میرے خاندان کی یہ قربانی ہے ہم تیرے حضور لے کر جا رہے ہیں جداؤں نے جب یہ حدیعہ دیا ہے تو اس نے جستفائی کیا ہے اور خدام کے فرشتہ نے اسا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کی نوک جب لگائے تو میرے ازمان سے آگئے اس کو بسم کر دیا جداؤں کو تسلیح ہو گئے کہ میرا حدیعہ میری قربانی جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں گے چھتے باپ کی 36 ورس سو چھتے باپ کی 36 جو 36 ورس ہے اس میں کیا لکھا ہے تب جناؤں نے خدا سے کہا کہ اگر تو اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے تو دیکھ میں بیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا سو اگر اوس فقت اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سب سوکھی رہے تو میں جانوں گا کہ تُو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلہ سے رہائی بخشے گا اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ صبح کو جو صبح اٹھا اور اس اون کو دبایا اور اون میں سے اوس نچوڑی تو پیالہ بار پانی نکلا تب جدہوں نے خدا سے کہا کہ تیرا غصہ مجھ پر نہ بڑھ گئے میں فقت ایک بار اور عرض کرتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ فقت ایک بار اور اس اون سے ازمائش کرنا اب صرف اون ہی اون خوشک رہے اور آس پاس کی سب زمین پر اوس پڑے سو خدا نے اس رات ایسا ہی کیا کیونکہ فقت اون ہی خوشک رہی اور ساری زمین پر اوس پڑی اب یہ دوسری ازمائش ایک تو جدہوں نے دیکھا کہ میری قربانی قبول ہوتی ہے گڑے اور جب فرشتہ نے اپنے اسا کی نوک سو اس کو چھوا تو آسمان سے آگائے قربانی کو بسم کر دیا اب جدہوں جو ہے یہ چونکہ کئی بار میرے خیال میں جب آپ چھوٹے گرانے سے یا چھوٹے ہوتے ہیں ایکسپینیٹس نہیں ہوتا ہم اتنی ایزی دی یقین نہیں کرتے چیزوں پر تو کیا ہوتا ہے جدہوں دوسری ازمائش کرتا ہے اور دوسری ازمائش کیا ہے کہ میں اون کو کھیت میں رکھو گا اور جب اوس پڑے ساری راہ تو صرف اون ہی گیلی ہو اور باقی ساری زمین سوکھی رہے اور پہلی راہ جب جدہوں ایسے کیا ہے تو میرے ازیزو اوس جو ہے وہ اون پڑے ہی پڑی اور لکھا ہے کہ پورا پیالہ پانی کا اس نے نچور کر نکالا اب خدا سے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تو نراض رہنا ہو خدا ایک بار اور کرنا چاہتا آپ کو کیا ہو یہ ہم گیڈین کی ہم جدان کی بات کرتے ہیں اب یہ ہو کہ اون جو ہے وہ سوکھی رہے کھیت میں اور سارا کھیت جایا اس پر اوس پڑے تو میرے عزیزو جب اس نے دوسری بار کیا خدا نے پھر بھی ایسا ہی کیا اور دونوں بار اس کو اس بات کی تسلیح ہو گئی کہ خدا میرے ساتھ ہے میں اپنی اسرائیل قوم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑک رہا اب ساتھ میں باب کی دوسری آیت جب ہم پڑتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے تب خدا نے جدان سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے کو پر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سو تو اب لوگوں میں سے سنا سنا کر بناتی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حراسہ ہو ترسان کا مطلب ہوتا ہے کم ہی مت کم ہی مت اور جو کوئی حراسہ ہو حراسہ کا مطلب ہے جو کوئی درا ہو افریٹ ہو وہ لوٹ کر کوئی جلاد سے چلا جائے چنانچہ ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باکی رہے اب جب جدان کو گیدین کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ خدا میرے ساتھ ہے تو پھر اس نے سارے اسرائیل جو ہیں اتر کے علاقے جو تھے اس میں میسج بیجا کہ ہم نے مدیانیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے تو مجھے آپ کا ساتھ چاہئے تو کیا ہوا بتیس ہزار لوگ میرے زیزوں اکٹھے ہو گئے اب چونکہ جدان کے ہاتھ سے یہ موجزہ ہونا تھا اب جب بتیس ہزار لوگ کٹھے ہو گئے ہیں تو فرشتہ خدا کا کیا کہتا ہے جدان سے کہ چونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اگر ان کے ہاتھ سے رہائی دی گئی تو یہ نہ سمجھے چونکہ ہم بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم نے اسرائیلیوں کو چھڑایا ہے بچایا ہے لوگوں کو کم کر دیں ان میں سے جن کے دل میں خوف ہے کہ پتہ نہیں جانوں میں مرنا جائیں ان کو واپس پہل دیں جو کام ہے ماد جو آ جو گئے ہیں لیکن خوف ہے ان کے دلوں میں ان کو پہل دیں تو کتنے میرے زیادہ بائیس ہزار لوگ واپس چلے گئے اب دس ہزار آگئے ہیں خدا کہتا ہے کہ یہ دس ہزار بھی زیادہ ہیں اس کے لیے ان کو کیسے ہم ڈیپائن کریں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے کوالوفائی کرتے ہیں تو خدا ان کا فرشتہ جدان تو کہتا ہے کہ نیچے چشمہ میں دس ہزار لوگ کو یہ بڑی مزہ کی بات ہے میرے زیادہ سننے والی دس ہزار لوگ جو ہیں ان کو لے جا اور کیا وہ جب بھٹنے دیکھ کر پانی پیئیں تو جو ہاتھوں سے سیدھا پانی پیتے ہیں ان کو اللہ ادا کر لینا اور جو ہاتھوں سے چپڑ چپڑ تر پانی پیئیں ان کو اللہ ادا کر لینا اور چپڑ چپڑ کر جو پانی جیسے کتہ پانی کو پیتا ہے زبان کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اب دس ہزار میں سے صرف صرف تین سو لوگ تھے جو چپڑ چپڑ کر پانی پی رہے تھے باقی جو تھے وہ سارے لوگ سیمیتی سیمن ہنڈر ان کو بھی بیج دیا اب تین سو لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی خلاصی کروانے کے لیے موجود ہے نیکس اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم ساتھ میں باقی نائن نائن برس پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اسی رات خدا نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا کیونکہ میں نے اسے فیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تُو اپنے نوکر فوارہ کو کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا اور تُو سن لے گا کہ کیا کہا رہے ہیں اس کے بعد تُجھ کو حمد ہوگی کہ تُو اس لشکرگاہ میں اتر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فوارہ کے ساتھ لے کر ان کو سپائیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا اور مدیانی اور عملی کی اور اہل مشرق قصص سے وانی کے بیچ ٹڈیوں کی مانت بھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ قصرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کے رید کی مانت بے شمار تھے اب یہ میرے عزیزو خدا ہوں کیا کہتا ہے جدا ہوں سے کہ تُو ان کے لشکرگاہ کے پاس جا اور تجھے اس بات کا پروف ہو جائے گا کہ میں نے فتح تیرے ہاتھ میں دے دی ہے اور مدیانی لوگ اہل مشرق لوگ عملی کی یہ اتنے زیادہ تھے اونٹ بیڑے بکریاں یہ ان کے پاس تلواریں اتنے ٹڈیوں کی طرح دکھلے ہوئے تھے اب جب یہ جدا ہوں جاتا ہے تو میرے عزیزو وہاں پر لشک اللہ میں ایک شخص اپنی خواب بتا رہا ہے اپنے دوست کو اور جو ہی وہ اپنی خواب بتا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خواب پڑھ دیتا ہوں ویسے ہم نے گرمی جا کے کیا کرنے تو خواب کیا پڑھ رہے ہیں اور جب جدا ہوں پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکردہ میں گری اور لڑتی ہوئی دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کا ایسا ایسا اٹھ دیا کہ وہ دیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جدان اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکردہ اس کے ہاتھ میں کر دیا جب جدان نے خواب کا مضمون اور اس کی تابعیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکردہ میں لوڈ کا کہنے لگا اٹھو کیونکہ خدا نے مدیانی لشکردہ کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اب یہ جب اس کا جو خواب ہے لشکردہ میں بتا رہے ہیں تو جدان کو چھوڑانے کیلئے خدا مجھے استعمال کرے گا اب جب جو ہی اس نے خواب سنا ہے تو صرف تین سو لوگوں کے جدان نے گیدیان لکھا کیا ہے تین گروپ بنا لیے اور ان تین گروپوں میں سو سو آدمی کا گروپ تھا اور جدان نے کیا کہا آپ کے ہاتھ میں نرسیگا ہو اور ایک مٹکہ اور مٹکے میں ایک مشر ایک مشر جلا کرنا ہو اب میرے زیزوں مٹکہ جو ہے یہ انسانیت گزار کرتا ہے یہ ہیومن گزار کرتا ہے انسان گزار کرتا ہے لیکن اس میں مشر جو ہے وہ انوائنٹنگ کو اویل کو تیل گزار کرتی ہے اور اب کیا ہے کہ یہ تین سو لوگ سو تین گروہ بنے ان کے ہاتھوں میں مٹکے ہیں ان میں مشل ہے اور نرسنگ ہے کوئی میرے زیزوں تلوار نہیں کوئی گان نہیں ایت کچھ نہیں اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں لکھائے ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اب جو ہی آدھی رات ہوتی ہے جو ہی ان کی فوج کے چینج کرنے کا جو نگران پہلے والے ہیں انہوں نے رسٹ کرنی ہے دوسروں نے آنا ہے جو دوسرے لوگ آتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جداؤں نے کہا کہ ہم ان پر نعرہ مارے گے ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور جب میں نرسنگ پھنکو تو سب نرسنگ پھوک ہے اور کیا بتا ہے میرے زو یہ سارے تین سو لوگ جو ہیں تین سو لوگ سو 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 کے گروپ ہیں اور انہوں نے نرسنگ پھوک ہیں اور کہا گھڑوں کو توڑنا ہے ایک ہی ٹام میں گھڑوں کو توڑا ہے مشنے ہاتھوں میں لئی ہیں اور جب جو ہی یہ لشکردہ کی طرف گئے ہیں جہاں پر دشمن ہے تو میرے زیزو دشمن باگ گئے انہوں نے اپنی ہی تلواروں سے اپنے ساتھیوں کو تہت کیا اور اس طرح جداؤں جو ہے اس نے اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھوڑا گیا اور جداؤں اس کے بعد چالیس سال تک اسرائیل کا جج رہا اور چالیس سال تک اسرائیل میں سکن رہا میرے عزیزو جداؤں گیڈین کے بارے بتانا اس لیے میں ضروری سمیتا تھا چونکہ گیڈین کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن شاید بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے کہ گیڈین ہے گیڈین اسرائیل کے منصی گرانے جو چھوٹا گرانہ تھا اس میں سے چھوٹا لڑتا تھا لیکن خدا نے اس کو چنا کہ اسرائیل کو مدیانیوں اہل مشتر اور عملی کیوں سے بچائے جو ہر ساب آ کر ان کی فصلیں تباہ کرتے تھے ان کی بیڑ بکر گیاں لے جاتے تھے ان کو نقصان بچاتے تھے اور یہ دار اور خوف میں رہے تھے گیڈین نے جداؤں نے ان لوگوں کو چھوڑایا اور جیسا کہ اس کا نام کا مطلب ہے کہ جو آخر تک اینڈ تک کاٹ دیتا ہے جداؤں اور گیڈین کا مطلب ہے اور یہ کلام کے بارے ہے اس لیے گیڈین نے اس نام کو چنا کہ یہ کلام جو ہے میرے عزیزو یہ دو تاری تلوار کی طرح ہے جو بند بند گدے گدے میں سے گزر جاتا ہے جب ہم اس کو اپنے اندر لیتے ہیں جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں جب ہم ہر روز اس پر فوکس کرتے ہیں تو خدا ہم ہمارے اندر سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی بدی ہر طرح کے گناہ کو کاٹ دیتا ہے اور ہمیں نیزر سے فریش سشار کرتا اور ہمیں اور ہمارے گرانوں کو بڑھت دیتا ہے خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب خاندانوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے خدا ہم بڑی بڑھتے آمین ہم آنکھیں بند کریں گے اور دعا کر کے آج کے سیشن کو ختم کریں گے خدا ودوس باگ تیرا کلام جو دو داری تلوار کی طرح جو بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے تیرا کلام جو ہرے قدم کی چلا اور برا کے لئے روش تیرا کلام جو پیر خدا جب بھی فرمایا گیا چیزیں وجود میں آئی تیرا کلام جب بھی فرمایا گیا اندون اگلے پہیں تیرا کلام جب بھی فرمایا گیا لگڑے چلے تیرا کلام جب بھی فرمایا گیا مردے زندہ ہوئے آج اپنے کلام کے اوسنہ سے جو کہ جداؤں کے بارے جو کہ گیڈین کے بارے کہا گیا ہے سنا گیا ہے سمجھا گیا ہے ہمیں برکت دینا کہ ہم اس پر عمل کر کے تیرے قد کے اندازہ تک پہنچیں تیرے کلام کے مطابق چاہے ہمارا گرانا چھوٹا ہے چاہے ہم غریب ہیں چاہے ہم educated نہیں ہیں چاہے ہم کیسے بھی ہے لیکن جس کو تُو خدا مک چن لیتا ہے جس کو تُو برکت دینا چاہتا ہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یہ سمسی کے گرانے کی طرح تُو سے بہت بڑا کرتا ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا میں چرچ کے ایک خاندان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہر طرح کے موسمی وباؤں سے ہر طرح کے دکھ روگ اور بریشانی سے اپنے بچوں کو بچا کر رکھنا خدا اگر فائننشلی سیچویشن میں اگر خاندان سٹرگل کر رہا ہے تو خدا اپنے بچوں پر دزر کرنا ان کو برکت دینا سارے عملہ کو جو اس وائرس کے سیزن میں پیار خدا ایمولنس والے ہیں پولیس آفیس ہیں ڈاکٹر ہیں نرس ہیں یا اور بہت سے لوگ جو بہت سے لوگ کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے برکت اور سیفٹی اور پروٹیکشن کی دعا کرتے ہیں اگر کسی گھر میں بماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے یا سنام سے اس گھر میں سے جاتی رہے تیرا فضل تیرا جلال ہمیشہ داپے رہے ان کی چوکٹوں پر ان کے گھروں پر تیرے خون کو لگاتے ہیں اور جس طرح تیرے ایوب کے چوکر بار لگائے تھی وہی بار ان تمام خاندانوں پر جو برکتان سن رہے یا بعد میں سنیں گے لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں برکتان تیری حضوری ہمیشہ ترے لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کو ہمیشہ سنبھالتے رہے چرچ ایک ایک فرد پر تیری برکت چاہتے ہیں دوسرے چرچز کے پاسمانوں پر پلیسیوں پر تیری پر چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آج کے خلان کے مسئلہ سے تُو ہمیں بڑی برکت دے سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدر چلال یسو آمین اے ہمارے باب تُو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے تیری باد شاہ آئے تیری مرز جیسے اسمان پر زمین پر بھی ہمارے روز کروٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے شروع اس باروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے ایک صور ہمیں معاف کر ہمیں ازماش منانا بلکہ برائی سچا کیونکہ بادشاہ حدر اور جلال ہمیشہ دے لے ہیں اب ہمارے خدا یس سمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاکروں کی رفاقت اور شاکت چرچ کے سارے خاندانوں کے ساتھ تمام کلیسیوں کے ساتھ تمام مسیحی ممالک کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ دکھو دے آمین میرے عزیزو خدا ہم آپ سب کو برکت دے اور میری دعا ہے نیکس سنڈے گھر ملاقات ہوگی اور خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے محفوظ رکھے اور آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں کو ہمیشہ سبات رکھے گار ویدیو با بی تیک یو محفوظ